اسلام علیکم اور بلکم بیک ٹو چینل اور میں اس نیلے نیلے چشمے کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس نیلم ویلی ٹریول سیریز میں نیلم ویلی کا یہ ٹور بڑے عرصے سے میری لسٹ میں شامل تھا اور میں بڑا خوش ہوں کہ آج وہ دین ہے جب میں اس کو سٹارٹ کر رہا ہوں اس ٹور کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مظفر آباد آن ورڈ کیونکہ پہلے پنڈی اور وہ والا راستہ سارا ہم دیکھ چکے ہیں دو تین دفعہ تو یہ بلکل ڈیفرنٹ روٹ ہے تو ہم مظفر آباد سے اس کو شروع کریں گے آج ہم نے مظفر آباد سے کٹن تک جانا ہے جاگران ریزورٹ تک لیکن جیسے میں نے بتایا کہ مونسون چل رہا ہے تو اس وقت صبح سے بارش ہو رہی ہے آج پہلا دن ہے اور رات سے بارش ہو رہی ہے اور آن آف کبھی تیز کبھی ہلکی ہو جاتی ہے پھر ہم نے ریسائیڈ کیا کہ نکلتے ہیں اور جہاں تک سلو سلو جا سکتے ہیں چلتے جائیں گے موسٹ پولی کٹن آج رات ہم سٹری کریں گے میں آپ کو راستے میں ڈیٹ کرتا رہوں گا اگر بارش ہوئی تو ابھیسلی پھر موٹو ویلوگ نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو جہاں پوسیبل ہوا آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاتا رہوں گا آئی ہوپ آپ کو یہ سیریز پسند آئے گی ابھی ہم جا رہے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے پھر ناشتہ کر کے وہیں سے آگے وارڈ نکلیں گے تو سٹے وید می میرے ساتھ اگین وہی فیلو رائیڈرز ہیں جو پچھلے سال بھی تھے فائنلی ویڈ کر کر کے بارش کا رکھنے کا اب ہم نکل رہے ہیں ہوتل سے اور پہلے یہاں بازار میں پاکستان ہوتل جا کے کشمیری کلچے اور باکر خانی کھانے ہیں ناشتے کے لیے اس کے بعد پھر آگے آن وارڈ چلیں گے نیلن ویلی کی طرف تو ابھی تو پہلے یہیں مظفراباد شہر میں جلیں گے کوئی تین چار کلومیٹر ہے زیادہ دور نہیں ہے کافی لوگوں سے سنا ہے رکومنڈیٹ ہے میں نے کلچے ابھی پیچھے دنوں کھائے بھی ہیں کراچی میں لیکن باکر خانی ابھی تک ٹیسٹ نہیں کی سوہ بھی ٹیسٹ کریں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے موسیقی یہ کچھ ہے یہ باکر کھا یہ کھٹا ہے یہ میٹھا ہے یہ میٹھا ہے یہ باکر کھانی ہے نایت میٹھا ہے ٹین تھرٹی ہو گئے ہیں اور مزے دار ناشتہ ہو گیا باکر خانی جو ہے وہ تھوڑی سی کیا کہلیں پراتھا اور تل والے کلچے کا کمبینیشن لگی مجھے لیکن مزے دار بھی سپیشلی چائک میں سوک کر کے یا دبو کے کھانے کا جو مزا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور کلچے بھی مزید آ رہے ہیں وہ خیر میں نے ابھی کراچی میں کھائے تھے کوئی دن پہلے اس کا ٹیسٹ مجھے ایڈیا تھا اب ہمارا ٹارگٹ ہے اب یہاں سے کٹن ریزورٹ تک جانے کا جو کہ میں 75 یا 78 کلومیٹر ہوگا یہ ایک ہماری خوری والی ایکسرسائز ہے یہ انٹرکوم کنیکٹ کرنا سنگ کرنا وہ چل رہی ہے اب لیٹس ہی یہ ہوتا ہے پھر ہم نکلیں گے اس سے لیے یہ مجھے پسند نہیں ہے ہی ہاظرہem muchas ہی ہی مے نہیں nhữngھیں عواز ہی ہیومی ہی 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 کہ آپ کچھیں ہی ہی نہیں میکنے کہ آپ کچھیں میں کیس Student 2 mijرром سے کنیکٹ ہوσω قی embedded سے کلومیٹروں اور 137 ہم نے مزافرہ بات سے نکل گئے اللہ کرنے میں خود ہی رہے اور بارش نا ہو کھر Isaac بہت لائٹ لائٹ سے ڈریزل ہو رہا ہے ہلکی بوندہ باندھی لیکن یہ ایسی رہے تو ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اپر بھی اتارا ہوا ہے اس کی وجہ سے وینڈ بلوک ہو جاتی ہے کرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے یہاں کے رستے جی بی سے ڈیفرنٹ ہیں آپ کو سارے گرین گرین ملتا ہے یہ دریا ہے نیلم ہے ہماری رائٹ سائیڈ پہ یہ باری شاہ تو یہاں اپر پہن لیتے ہیں وہ سانچ گہ پہرو گیا یہ ہو جانتے ہیں سانچ گہ پہر پڑھ کی ہو گا ہوں آپ کو چٹی موسیقی موسیقی گو پرو میں نے لگا لیا پھر سے کیونکہ یہ نظارے ہمیں miss نہیں کرنا چاہتا اور نہ آپ سے miss کروانا چاہتا ہوں سو آگے بادل ہیں لیکن بارش نہیں ہے تو چلتے ہیں اور آپ کے لیے یہ خوبصورت نظارے ریکارڈ کرتے ہیں بیوٹیفل کشمیر کے راستوں کی یہ تو خوبصورتی ہے لیش گرین سینری دیکھنے کو ملتی ہے پہاڑوں پر بھی نیچے ویلیز میں بھی اسپیشلی اب مونسون میں تھوڑا رسکی تو ہے لیکن جو نکھر کے آئی ہے خوبصورتی اس کا کوئی جواب نہیں ہے بہت ہی مزیدار سموتھ اور انجوائیبل رائیڈ چل رہی ہے ابھی تک فل انجوائی کر رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ انجوائی کر رہے ہوں گے اپنی رائے ضرور پلیز کومنٹ میں دیا کریں ایڈنٹ مائنڈ کہ آپ کو یہ بھی کہہ دیں کہ نہیں اچھا ہے نا پسند آئی ہے یہ آئی ہے کونسی واتر فال آئی ہے دھنی واتر فال آئی ہے دھنی واتر فال آئی ہے موسیقی 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 ایک کپ ایکسرا بھی ہے میں چاہے کے اوپر سے نہیں شیر سکتا کیونکہ میں خود بھی پیتا ہوں میں ایک کپ پیتا ہوں تید ہو رہی ہے بارش ایک بچ گیا اور بارش بارش تو ترکنے کا نام نہیں لے رہی کپ پیتا ہوں اس کے اوپر کے اوپر دیگر میں نے پیتا ہی چڑھائی ہے چیار ہے آپ کو کمپرمائز کرنا پڑا ہوگا اس سے اٹلیس یہ ایک ویڈیو میں بنا سکتا ہوں لیکن دیکھتے ہیں یہ نیچے سے میں نے سیل نہیں کیا وہ ہوا سے پھڑ پھڑا فی تھی یہ تھیلی gaitway to heavens welcome to Neelam valley اور Neelam valley welcomes you all ہم پہنچ گے ہیں نے neelam jelam ڈیم پہ یا neelam jelam hydro project پہ ایڈونٹ نو اس کے افیشل نیم کیا ہے لیکن اس وقت کچھ زیادہ اکٹیوٹی نہیں لگ گئی اس میں پھڑ 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 موسیقی موسیقی میں اس پوائنٹ پر کھڑا ہوں یہ ہے تتوال سیکٹر ایک چیک پوست آتی ہے مزفر آباد سے 40 کلومیٹر کے بعد اس کے بعد یہ تتوال گاؤں آتا ہے اور یہ بسکلی بھارا وہ پوائنٹ ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا پاکستان بالکل بارڈر لائن پر ہے بیچ میں آگر آپ دیکھیں جو دریائے نیلم ہے یا جسے انڈیا کرشنگانگا ریور کہتے ہیں وہ بارڈر ہے یہ جو سامنے آپ کو گھر اور گاؤں نظر آ رہا ہے یہ بسکلی تتوال سیکٹر ہے جو انڈیا سائٹ پر ہے اور یہی تتوال گاؤں جو ہے یہ پاکستان کی سائٹ یہ ہے موسیقی مجھے آبادی تو اسی سائٹ پر نظر آ رہی ہے ادھر وہ کچھ اوپر پہاڑوں پر ہیں کچھ آپ کو شاید یہاں سے وہ انڈیا فلیگ نظر آ رہا ہے ایک چیک پوسٹ ہے ان کی تو یہ اس ریور کے ساتھ ساتھ وہ جو پہاڑ ہے یہ اگین پاکستان کی کنٹرول میں ہے اور یہ پہاڑ انڈیا کنٹرول میں ہے جو یہ ریور ہے یہ ڈیوائیڈر ہے دونوں کا یہاں تھوڑی دیر رکھ کے آپ یہ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں بڑا ہی ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے ایک فیلنگ ڈیفرنٹ ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پر صرف دریا کی دونوں طرف لوگ دو ڈیفرنٹ کنٹریز کے انڈر رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے کائنڈ آف سیچیشن لی ہے نظارے بہت پیار ہیں خوب صورت منظر ہے آج تو ایسی بادلوں میں لکٹے ہوئے پہاڑ بہت ہی خوبصوری نظارہ پیشتے ہیں اور یہ میری بائک ہے خوب آج اس کی بھارش میں دلائی ہو رہی ہے دلائی ہو رہی ہے یا گندی ہو رہی ہے بٹ مزے کی رائیڈ ہے ابھی تک تو چلیں اب آگے چلتے ہیں اب 20-25 کلومیٹر کے بعد وہ کنڈل چاہی ہے تو وہاں سے پھر ہم کٹن کی طرف ٹرن لیں گے موسیقی کنڈل چاہی پہنچ گے ہم دی ٹری او کلوک کٹن ہے 5 کلومیٹر جاگران 18 کلومیٹر لیفت پہ موسیقی لیفت جانے کیچرڈ اور سلپری موسیقی 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 ابھی تک تو رائیڈ بڑی پیاری تھی تھوڑی سی چیلنجنگ ہوئی ہے وہ بھی بارش کی وجہ سے ادرواہی زیادہ سٹیپ اترائی اور چڑھائی نہیں ہے لیکن بارش اور کیچرڈ سے سلپری ہو گیا یہ آگے جا کنڈل شاہی موسیقی موسیقی کمال خوبصورت اتنا شور ہے میں پتہ نہیں آپ سے جو بات کروں آپ کو سمجھ بھی آئے گی نہیں یہ نہیں پتہ اس کا ہمیشہ اتنا پریشر ہوتا ہی آج یہ مونسون سیزن کچھ خاص ہی جس کے اندر زور ہے کنڈل شاہی سے میرا خیال ہے تین کلومیٹر پہ ہے کٹن ریزورٹ وہاں ہماری بوکنگ ہے میری خوبصورت پہاڑوں کے درمیان کرکٹ پہاڑوں کے درمیان کرکٹ ہمیں لگا ہماری بوکنگ ہے ہم نے فون کیا تھا انہوں نے کہا تھا آکھیں دیکھ لیں گے جب آکھیں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی چکر نہیں ہے جگہ فالی نہیں ہے اب آکھیں جگران تک جا رہے ہیں جگران یا آئی تنک شال ہے جو ببون کے آف روڈ ٹریک سے پہلے آتا شال بھائی کی جان نگل رہی ہے پہلے گیر میں ہی پہنچ چک پہنچ کریک کا آج من Quick?! جب آج لیکچ پہنچاء آج نظر سال پہلے موسیقی ہمین یہ روح ترکے بگ فرآن چ punya وہ Allan وہ پید رسول نہیں موڑا بجانب ر relief ہم قدر لجگران جگران پہنچوکے ہیں بغن رزورٹ جگران زل کرو میں پانی کا بہت شور ہے یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں نالا آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی ریزورٹ اچھا ہے لوکیشن بائی بہت اچھا ہے لیکن ویسے واششوم اور کمرے بس ایوریج ہیں بہت اچھا ہے اس لیے یہاں رکھیں یہ تھی آج کی ماری رائیڈ اور آئی تور کا پہلا رن تو آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا میرے لئے بھی ایک بلکل پرسٹ آم ایکسپیرینس تھا بارش میں رائیڈ کرنا اور الحمدلللہ سب کچھ ٹیپنٹ ساؤنڈ ہو گیا اور بہت مزیدار رائیڈ تو آئی پریشہ پوکے پھر دیکھیاں کچھ کرانے کا کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کل کے دن میں آپ سے دوبارہ ملکاتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا اور کومنٹ کر کے اپنی رائیڈ دیکھیں گے تھانکیو ویڈی مچ پور واشنگ موسیقی